سب سے پہلے آپ یہ کلپ دیکھیں سویل بھائی میں نے تو یہ ویڈیو دیکھی تو میرا جذبات جو ہے نا کنٹرول سے باہر آگیا مطلب غصہ بہت آیا آپ پہ سے باہر ہو گیا میرا ذہن کام کرنا چھوڑ گیا تو آپ بتائیں آپ آپ کو کیسا لگا جب یہ ویڈیو آپ نے دیکھی تو یار پہلے اونٹ والے انسیڈنٹ پہ ہمیں مجھے بہت افسوس ہوا پرسنلی مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا اب یہ انسیڈنٹ عیدہ قربان کا ہے میرے کہ وہاں پہ ایک آپے سے بہر جانور تھا وہ ان کے قابو میں نہیں آ رہا تھا اس کی انہوں نے ٹانگیں باندھی ہوئی تھی بھینس تھی وہ تو اس کی ٹانگیں باندھ کر اس کو انہوں نے فیر مارے ہیں اب یہ بتائیں کہ اگر ایک جانور زخمی ہو تو اس کی قربانی بھی نہیں ہوتی تو ان لوگوں کی قربانی کیسے ہوئی ہوگی مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آئی جو بندہ اس جانور کی ٹانگیں باندھ سکتا ہے تو اسے وہ گرا کر قربان بھی کر سکتا ہے سو بھئی جیسا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ اس کے موں کے اوپر بھی رسی لگی ہوئی تھی باندھا ہوئا تھا جو اب بات ٹھیک ہے رہے ہیں ہنڈرڈ اینڈ ون پرسنٹ یہی بات ٹھیک ہے کہ جو بندہ اس کی ٹانگیں باندھ سکتا ہے اس کا موں باندھ سکتا ہے وہ تقبیر بھی تو کر سکتا ہے ایک نہیں دو نہیں دس آدمی آ جاتے جب وہ فائر کر سکتا ہے اوپر دیوار پر کھڑا ہو کر تو وہ دس انسان اکٹھے ہو کر اس کو گرا کر تقبیر بھی تو کر سکتا ہے انسانی عمل کی طرف آئے نا یہ تو ایسا تو شیر جانور ہے وہ بھی شکار نہیں کرتا جیسا انہوں نے جانور گمار ہے یہ بس ابھی پچھلے دنوں جو اونٹ والا انسیڈنٹ پیش ہوا تو سندھ میں کل کی بات ہے اتنی گرمی پڑی سات سو بندہ گرمی کی وجہ سے جانب حکوم گیا تو آپ خود اندازہ لگیں اگر انسانوں کے عمال ایسے ہوں گے تو اللہ کا عذاب تو آئے گا اب وہ بہت سے علاقوں میں بارشے کیوں نہیں ہو رہی اسی وجہ سے نہیں ہو رہی اور یہ سمجھ اللہ نے کسی نہ کسی طریقے سے انسانوں کو بتانا ہے کہ انسانوں سے بڑا وہ بے شک اللہ کی ذات رحیم و قریم ہے لیکن انسانوں کو شو کرنا ہے کہ آپ جتنے بڑے زمیدار جگیدار بنتے پھر ہو سب سے بڑی جو طاقت ہے وہ اللہ کے پاس ہے تو ہم آپ کو یہی کہیں گے کہ آپ کوئی بھی کام کریں سب سے پہلے اپنے مائن میں یہ بات رکھیں کہ اور کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور اس چیز کا اپنے حساب دینا ہے سیل بھئی اگر وہ ستر ماہوں جیتنا پیار کرتا ہے وہ انسانوں سے کرتا ہے تو ہیوانوں سے بھی تو کرتا ہے ہیوانوں سے بھی اتنی کرتا ہے اب ہر اس کی مخلوقات ہے اب ہیوانوں پر جو ظلم کرے گا ٹھیک ہے تو اللہ پاک کو تو ہم سے زیادہ پیارے ہیں بھائیوان ہم تو اللہ پاک نے جو ہمیں سیدھا راستہ بتایا ہے ہم اس سے الٹ چل رہے ہیں سیدھا جانتا ہم یوں یوں جا رہے ہیں لیکن جانور جانور ہیں تو کوئی مطلب ان کا کوئی بھی قصور نہیں ہے آپ وہ بہت بہان ہوتے ہیں انہیں انسان ہے نا اس کو تکلیف ہوتی ہے وہ اپنے تکلیف کا اظہار کر لیتا ہے بتا سکتا ہے وہ لیکن جانور نہیں بتا سکتا وہ پھر آخرت کے دن آپ کو پکڑے گا اور جب وہ حساب کتاب کے لیے اللہ کے سامنے اپنی درخواست لے کے جائے گا تو وہاں آپ کس کو سامنے لے کے جائے گا یہاں پہ تو آپ پیسے دے کے رشوت دے کے اپنی جان چھوڑا لیتے ہو لیکن وہاں یہ سین نہیں ہوگا اس چیز کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے کوئی بھی عمل کریں تو اس چیز کو اپنے مائنڈ میں رکھیں تو ایڈ دائنڈ باکر بھائی کیا کہنا چاہیں گے بس سویل بھائی کیا کہیں یہ امت مسلمہ ہے ہم اس پر جتنی بحث کریں گے اتنی بھی ہماری بحث نے تو ضائع بھی جانا ہے تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں پیج کو فالو کریں زیادہ ہو سکے تو شیئر کریں تاکہ ایسے ظلم بند ہو جائے اللہ کرے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اس ٹائم تک اللہ حافظ